اس وقت تک تو جو قومی ایک جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یہ ہو سنٹم پاٹی لکسیاں بن جائے گی پھر اگلی الیکشن میں اس کو اور محنت کرنی پڑے گی ہمارے لوگوں کے پاس یہ فہم نہیں ہے یہاں تو پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ایکانومی کی اے بی سی کا نہیں پتا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم آپ دیکھنے پروگرام بس بہت ہو گیا میں ہوں عرباب جہانگیر اور خیبر پختون خواہ کے بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرلے میں یہ حکومت کو شکست ہوئی ہے تو اس سے آپوزیشن کی تمام جماعتوں کو پورا اعتماد ہونے کا موقع مل رہا ہے پچھلے ایک ہفتے سے ہم دیکھ رہے ہیں آصف علی زرداری خاصے متارک ہیں لندن میں کچھ بڑی اہم ملاقاتیں میاں نواز شریف سے ہوئیں اس کے بعد آج پرائم نیسٹر عمران خان نے بھی یہ گفتگو کی کہ ان کو واپس لانے کے لیے ان کی نا اہلی کو ختم کرنے کے لیے کوئی راستے نکالے جا رہے ہیں کچھ کام کیا جا رہا ہے تو یہ کام کون کر رہا ہے راستے کون نکال رہا ہے اور آصف علی زرداری سے اسٹیبلشمنٹ اگر کوئی رابطے میں ہیں تو وہ کس سطح کے لوگ رابطے میں ہیں اور پھر آپوزیشن جماعتیں کتنی پورا اعتماد ہیں اور مولانا صاحب کی جیت کتنی سرپرائزنگ ہے آپوزیشن کی دو بڑی جماعتوں کے لیے خاص طور پر پیپلز پارٹی کے لیے اس پر گفتگو کرتے ہیں اعتزاز حسن صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئے رانوما مائے صاحب موجود ہیں اعتزاز صاحب جو بلدیاتی الیکشن کا نتیجہ آیا مولانا صاحب نے ابھی تک تو یہ پہلا ملالہ جیت لیا ہے اس نے کچھ سرپرائز کیا آپ کو یا پھر ایکسپیکٹیشن تھی آپ کو کہ اسی طرح کا نتیجہ آیا گا اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ ہی ہونے والا ہے نہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کچھ ہونا تھا مولانا کیا کوئی اتنے کامیابی ملنی اس پر ضرور خوری تھی حیرت ہے پر وہ مولانا نے خود ہی بیان کر دی اس کی وجہ تو اس کے بعد وہ حیرت اور متاجب جو ہے وہ قسم ہو گیا مولانا نے خود ہی کیا دیا ان کو تو علم ہوا ان کو نظر آتا کہ علم تھا جو انہوں نے کتائی طور پر اور اس میں کوئی اتنے تفرد نہیں رکھ چھوڑا کوئی چھو این غین نہیں کیا انہوں نے سیدھا کہ کہ جی تھوڑا تھا ہاتھ کھا لیا تھا ان تاکتوں نے اور ہم دیکھے ہم جیت گئے اب وہ تو جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا ہاتھ اٹھا لیا تھا ان کو حضر علم ہے اس بات کا تو بنیادی طور پر وہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب ہمارے ہاتھ ہمارے کندے پر ہاتھ رکھو اور ہم جیت جائیں گے یعنی جس کے کندے پر آپ ہاتھ رکھو کہ وہ جیت جائیں گے تو یہ تو مولانا کی خود ایک دلیل ہے اور خود وہ تسلیم کر گئے کہ وہ جاتے ہی ہیں کہ ان کے کندے پر ہاتھ رکھا جائیں اور تو کو یہ کرتے ہیں اور کہتے ہی ہیں کہ یہ تو آج کیونکہ تھوڑا سا اٹھا ہے پی ٹی آئی کے چندوں سے اور اس لیے ہم جیت گئے ہیں جیتی ہوئی ایک سارا جدوجہد کو وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جیت نہیں تھی وہ جیت درسل اپائر کے انگلی کھڑی ہو گئی تھی جو عمران خان نے دوزار چودہ میں کہا تھا یہ اب دوزار اکیس میں کہہ گیا اکیس میں کہہ رہے ہیں تو مولانا نے تو راز پاش کر دیا ان کا انہوں نے تو غبارے میں بزی تھی جتنی انہوں نے ٹھک کر کے تکال دی یہ مان کے تسلیم کر کے یہ علام لگا کے کہ ان کی جیت اس وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ اداروں نے عمران خان سے کچھ ہاتھ ہٹا دیا تو عمران خان صاحب یہ صرف مولانا صاحب کا اس کو خیال ہی سمجھا جائے کہ یہ کچھ عمران خان صاحب سے اور پاکستان طریقہ انصاف کے کندوں سے ہاتھ اڑ گیا ہے دست شفقت ہڑ گیا ہے یا پھر واقعی زمینی حقائق بھی ایسا ہی کچھ اندازہ دے رہے ہیں صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے اس کو ہم سمجھیں کہ واقعی پاکستان طریقہ انصاف کے پاس جو سپورٹ تھی جو اندیکھی قوت کی طاقت تھی وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے نہیں نہیں یہ بڑی طریقہ سیگل کرنی پڑے گی اور اس کا جسنا اندیا دیا ہے پاکستان چیفت پارٹی کی قیادت میں کہ ہم آکے اور سیٹھیں گے اور جتے جائد کریں گے اس کے لیے جتے جائد عمران خان کے اسے جا عمران خان کہتا ہوں اس کے پی ایم ایل نواز کے خلاف بھی کرنی کرے گی جو جو نتیجہ پی ایم ایل نواز کا ہمارا بھی اسی قدر پر جو اس پر پی ایم ایل نواز کی چکے بات ہو رہی ہے جو نواز شریف کا نتیجہ آیا ہے یہ خیبر پختون مخواب ایک سیٹھ ملی ہے ان کو تو جیے کوئی یہ اتمنان کی بات نہیں ہونی چاہیے ان کو تو فکر مندی ہونی چاہیے ان کے ساتھ تو ان کے سے لیے تو ہاتھ نہیں اٹھایا کمانڈر شپ نے وہ اٹھایا تو ہے اگر تو مولانا کے لیے اٹھایا تو مولانا ان کے شکر گزار بھی ہے کوئی ادھر بات بھی ہو رہی ہے لگتا ہے اور کیونکہ پاکستان میں سیٹویشن آج کل افغانستان کی دفتر حال ہے وہ پاکستان پر بڑی اثر انداز ہو رہی ہے اور ہونے والی ہے اور ہوتی رہے گی اور اس لیے مولانا کہ شاید امران خان کے کندے سے ہاتھ پورا ساتھ آکے مولانا کو ایڈوانس کیا ہوتے تو مولانا کو خود کیا رہے ہیں کیا رہے ہیں ایڈوانسی جس لیے ملا ہے تو اب وہ اس کے کندوں سے ہاتھ آکے ہاتھ اور مولانا کی کندے پر تھوڑی سی سپڑی دے کے تو مولانا کو انکریج کر دیا ہے نواز شیخ تو پیچھے رہے گیا نواز شیخ کو تو اپنی خود اعتصابی کر رہے باتے کر رہے ہونا چاہیے اتنا برا ریزلٹ کیوں آیا آخر کار پنجاب کی جیسی روڈ کے جور پہ ہی توانا ہے مدین آزم بھی بند آنا لیکن اتصال صرف برا ریزلٹ صرف نون لیگ کے لیے تو نہیں آیا بلکہ نون لیگ سے بھی نیچے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ریزلٹ رہا بلاول صاحبہ بھی نومبر میں گئے تھے پشاور میں مختلف علاقہ کا انہوں نے کے پی کے دورہ بھی کیا لوگ کو موبیلائز کرنے کی کوشش کی لیکن پیپلز پارٹی کو بھی پھر وہ ریسپونڈ نہیں ملا جس کی شاید ان کی توقع کی جاری تھی ہے جو پنجاب میں جس طرح کمبیک آپ لوگوں نے کی ہے نہیں نہیں میں تصنیم کرتا ہوں اور ہمیں شمالی پاکستان کی طرف کچھ توجہ دینی پڑے گی میں تو بہت سار سے چھ سال سے کہ وہاں پر یاد پر توجہتے ہیں آپ کو جب چیمبر بلاول آتے ہیں آسیدہ بھی آتے ہیں اور یہاں بیٹھتے ہیں یہاں سیاست پرتے ہیں یہاں بی سیوں کا ہزاروں افراد یہ جنس کی باتتا ہی ناچھا تانشور لکھنے سے اینکر اور جس نے یہاں کا تانشور سبکہ ہے اور جو پولٹیکل جس کی روٹ آہ زمینی ہے ان کو ملنا ان سے گسرو کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کی قیادت کے لیے اور یہاں پنجاب میں بیٹھتے ہیں پنجاب کی دو چوٹ کو سامنے راستی ہیں اس کا مطلب کہ ابھی جب ہم بات کرنا تو اس وقت تک تو جو قومی ایک جماعت ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف یہ خود ان کا اپنا بھی کلیم ہے کہ ظاہر ہے ہمارا سن میں مقابلہ پیپلز پارٹی سے پنجاب میں اگر زمینی انتخابات یا بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو ہمارا مقابلہ نون لیگ سے اب کے پی میں ہمارا مقابلہ مولانا صاحب سے یعنی سب اپنے سوبوں میں اپنے پاکٹس میں اس وقت سیاست کر رہے ہیں سوبوں کو جیتنا چاہ رہے ہیں اور ایک اگر کوئی قومی جماعت ہمیں قومی دھارے پر نظر آ رہی ہے تو وہ پاکستان طریقہ انصاف ہی ہے یہ کلیم پھر ان کا صحیح اپنی جگہ ایک اندازر سے یہ کہا جا سکتا ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کی میرے خیال میں جو پرابلم آ گئی ہے اتنی دنگاری ہے اور یہ جب آپ ساری نیشتی کے بات کر رہے ہیں اور دیروسگاری کی کہ وہ اس کا یہ ایک کسمت لگتی ہے اس کی کسمت کو ایک سال میں اس کو امرس نہ لینا بہا مشکل ہے کہ وہ منٹرم پاکی لگتی ہے بن جائے گی پھر اگلی ایلیکشن میں اس کو اور مہنٹ کرنی پڑے گی اور اس پہ اگلی ایلیکشن میں اور مہنٹ کرنی یہ تو نہیں wipeout نہیں ہو جائے گی وای پاکستان میں لیکن وہ ونٹرم پاٹی ایک دفعہ تو بن جا بنے گی اور میرا خانہ ایلیکشن میں اس کی شکست اس کی اپنے جو معاملات ہیں اور جو اس کے اپنے حکمت اعملی اس کی جو رہی ہے اس کی داعث اس کے لیے یہ مشکل ہوگا یہ یہ سیاست بہت اچھی اور بڑی اور اپنی اپنی پوزیشن کو اس کی دولار رکھانہ میں کی اس کو برقرار رکھنا وہ اپنے وزن کے تحت دمی بیان رہی ہے اس کی بات یہ جون لیگ اور پیپل پارٹی کو یسیناً سیٹ پیک ہوئے بر پیپل پارٹی اپنے اپنے ادارے میں کوئی اپنی اوہانی بری بھی کہ ہم یہ کر لے گے وہ کر لے گے جون لیگ نے تو حباب لیوی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آگئے ہیں پس ہم آگئے ہیں آج کے بیانات چاہے ان کے دیکھ لو سارے بیان یہ ہیں کہ جی ہم تو آگئے ہیں اب یہ ان کے لیے ایک مرالا میرے خیال میں ان کو احساس ہو جائے گا جلد احساس ہو جائے گا کہ وہ ان کو بھی ایک بسی کے پیچھے لگا دیا گیا ہے اچھا ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے ان کے اصل مسئلہ جو ہے نا جون لیگ کا اصل مسئلہ وہ ووٹ نہیں ہے وہ الیکشن نہیں ہے وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہے وہ ہے کہ مریم اور شہباد شریف میں سے کون وزیر آدم ہو میاں صاحب تو مکتہ حیات disqualified ہے سیسلے کو میں تسلیم نہیں کرتا پر سپریم کوڈ کا فیصلہ ہی آدم رہ گئی اب مریم مریم کو بنا رہے ہیں شہباد شریف کو آج ان کی ساری ریڈرشپ نے کہا ہے شہباد شریف شہباد شریف کو بنائیں شہباد شریف کیاڈیٹ ہوگا میں سمجھ شہباد شریف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے کہ وہ جب شکاری درخت پہ اپنی پوزیشن لے رہی تو اس کے نیچے بچھرا جائے کا بچھرا باندھ رہا ہوتا ہے تاکہ وہ شیر دعائے وہ آکے بچھرے کو اٹھا کے لے جانے کی کوشی کرے اس کو شکاری گولی مار لے اب شہباد شریف مجھے لگتا ہے وہ جائے کا بچھرا اس کو انہوں نے ہماری بس صلح ہی ہو رہی ہے تو اعتضاء صاحب یہ صرف تاثر ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یا واقعی ایسا کچھ ہو بھی رہا ہے کیونکہ آج پرائم منسٹر نے بھی جب اپنے ترجمانوں کا اجلاس انہوں نے ہیڈ کیا چیئر کیا تو وہاں انہوں نے بھی گفتگو کی کہ یہ نہ اہلی مینہ نواز شریف کی ختم کرانے کے لیے راستے نکالے جارہے ہیں انہیں واپس لانے کی تیاریاں کی جارہی ہیں کون راستے نکال رہے ہیں کون یہ تیاریاں کر رہے ہیں جو حکومت بھی خوف زدہ سی نظر آ رہی سی رہے ہیں آ آ آ کیوں امکان آ نہیں ہے آ آ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو کیا ہے سوال کیا ہے آ کہ اپنے آپ کو محفوظ دمراہ جزا پہ جا کے بٹھا کے اور پاکستان کی سب کر رہے ہیں کس پر آگیا ہے کس سے جھوٹ بھول کے گیا ہے کس سے غلط بیاریا سروا کے گیا ہے کس سے چھوٹے کے گیا ہے سنیا صاحب سہر سی جی چلیں بہت بہت شکریہ ایتر حیثن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما اور انہوں نے کہا کہ کئی کوئی تیاری مینہ نوال سلانی کی نہیں کی جاری ہے صرف قیاس آ رہی ہیں اور کے پی کے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے انہوں نے بھی گفتو کی کہ یہ مولانا فضل الرحمن کا جیتنا اور انہوں نے پھر خود ہی اس بات کی دلیل بھی دے دی کہ چونکہ کچھ طاقتوں کا ہاتھ پاکستان طریقہ انصاف کے کندے پر سے اٹھا تو اس وجہ سے مولانا نے کی یہ جیت ممکن ہو سکی بہت اللہ انہوں نے تسلیم کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اتنا بہتر کام نہیں کر سکی اور ابھی بھی ان کو اپنی الیکشن کیمپیننگ کو اور لوگوں کو موبیلائز کرنے کے عمل کو تیز کرنے کی ضرورت ہے اور تھوڑا سا اور مطارق ہونا پڑے گا اسی تمام تر صورتحال پر کیپی کے بلدیاتی الیکشنز کو لے کر جو کچھ ہوا پاکستان طریقہ انصاف کیوں اتنی غیر مقبول عوام میں ہوتی جا رہی ہے کہ زمین الیکشنز بھی ہار رہی ہے بلدیاتی الیکشنز بھی ہار رہی ہے آگے کس طرح سے پارٹی کم بیک کر سکے گی پھر عمران خان صاحب نے آج اپنی تنظیمی کمیٹیوں کو بھی تحلیل کیا ہے اور کیا اس کے ذریعے وہ ایک کم بیک کو کرنے کے اہل ہو پائیں گے آگے چیزیں بہتر ہو سکیں گی پاکستان طریقہ انصاف کے لیے اس پر گفتو کرتے ہیں حسن نصار صاحب ہماری صاحب موجود ہیں سینئر تدزیہ کار ہیں سینئر کولم نگا رہے ہیں ان سے ذرا اس سلسلے میں گفتو کچھ کرتے ہیں تو حسن نصار صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا حسن صاحب یہ تو خان صاحب کی پوری سیاست تھی اس میں ان کا ایک بیانیاں وہ کرتا تھا کہ موروسی سیاست نہیں ہونی چاہیے وہ بلیم کرتے تھے سلسلے میں نون لیگ کو کہ خاندانی سیاست کرتے ہیں پیپلز پارٹی پر وہ الزامات لگایا کرتے تھے لیکن ہم نے جو بلدیاتی الیکشن میں دیکھا اس سے پہلے جو ایک تاریخ رہی ہے سوہ تین سالہ پاکستان تحریک انصاف کی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موروسی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے کلچر میں شامل ہے کبھی کسی ایم اے کے رشتہ دار کو ٹکٹ مل جاتا ہے کبھی کسی وزیر کے رشتہ دار کو ٹکٹ مل جاتا ہے پھر اس کا پی آف بھی انہیں کرنا پڑتا ہے تو یہ سیچویشن کچھ بدلی نہیں ہے حسن نصاف صاحب بھی ایک رول ہے اس کا لیکن چونکہ یہ ہماری تریڈیشن ہے اب ظلفکار علی بھٹو سے لے کے دیکھیں ان کی سابتادی آگئی پھر ان کے دامر ان کے داماد آگئے پھر ان کا بیٹا آگیا تو یہ تو ہماری تریڈیشن ہے ہم شخصیت پرست لوگ ہیں اور تیسری دنیا میں یہ پھٹکار بہت زیادہ ہے میں اس پہ بہت زیادہ بات کر چکا ہوں کہ بد پرستی سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے شخصیت پرستی اس کی وجہ ہے کہ جب کوئی بندہ بد کی پوجہ کرتا ہے تو وہ تو بے جان چیز ہے اس کا دماغ ہی نہیں ہے جو خراب ہوگا جب آپ اس طرح انسانوں پہ صدقے باری وہ آوے آوے اور جاوے جاوے اور وہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا تو وہ پھر اچھے خاصے آدمی کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے لیکن میرے نزیق پی ٹی آئے کا ابھی تک ڈیلیبر نہ کر پاسکنا اس کے پیچھے دو فیکٹرز ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو ایکانومی اس ملک کی جس حالت میں ملی وہ ٹوٹلی فریکچرڈ ایک ایک سر وہ اس کے نا اس کے آرگنز کام کر رہے تھے اس کی ہڈیاں ٹوٹی بھی تھیں اس کے مسلز ریپچر ہوئے تو اس کا کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا دوسرا جو اصل ان کا قصور ہے پی ٹی آئے کا وہ ہے میرے بھائی ہوم ورک نہ کرنا بہت ذہین بہت نیک نیت سٹوڈنٹ ہو اگر اور وہ اپنے ایکزیم کی تیاری نہ کرے تو پھر ریزلٹ کیا آنا ہے اب آپ جتنے بھی ذہین ہو اچھے سے اچھا سٹوڈنٹ اگر اپنا ہوم برک نہیں کرے گا کام نہیں کرے گا انہوں نے بنیادی کام ہی نہیں کیا ان کو تو سال ڈیڑھ سال لگیا صرف یہ سمجھنے میں کہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ صحیح اور اس حکومت کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ ہاتھ ہو گیا نا ایک بہت بڑا سو آپ ایک ایسے میرے پاس تجربہ بھی نہ ہو پروجیکٹ بھی سکھو میں نے تیاری بھی بلکل نہ کی ہو تو کسی کو بھی پکڑا دو گے تو وہی ہوگا جو ہوا ہے اور ہو رہا ہے ان کے ساتھ ملک کے جو معاشی مسائل ہیں وہ سبت تین سال میں بہت زیادہ بڑھ گئے ایک عام آدمی مہنگائی سے بے روزگاری سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اب محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ سبت تین سال گزرنے کے بعد اس حکومت کے بس کی بات شاید ہے نہیں ان سے یہ عوامی مسائل حل نہیں ہو پا رہے معیشت ان سے نہیں سمل رہی ہے چار وزیر خزانہ اپنے تبدیل کر چکے ہیں یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو پھر آئندہ عام انتخابات میں لوگ تو اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں گے پھر وہ نتیجہ بھی کچھ خاص مختلف نہیں ہوگا جو ہم نے کے پی کے بلدیاتی الیکشنز میں جس طرح ان کی ناکامی کا ایک مختلف آغاز اس کو کہلیں زیمنی الیکشنز کا ٹیک ریکارڈ ہم آئے سامنے موجود ہے کی وجہ ڈیفرنٹ ہے کیس وہی ہے جو آپ نے کہا اس میں تو کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں کوئی بہمکی ہے جو آپ کو کنٹیسٹ کرے گا آپ کی مات بلکل ٹیک ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ فہم نہیں ہے ہمارے عوام کے پاس وہ شعور نہیں ہے وہ سمجھ نہیں ہے اس کی وجہ کہ حالات ایسے ہیں کہ ہمارا عام آدمی دماغ سے نہیں مدے سے سوچتا ہے صحیح اتنی پرانی بھوک ننگ آپ کے تو خیر یہ صدیوں پرانی ہیں یہ پاکستان تو کل کی بات ہے ابھی اس سے پہلے بھی آپ کے محاورے دیکھو چپڑی ہوئی اور دو 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 وقت کی روٹی مل جائے تھی روکھی شکھی کھا ٹھنڈا پانی پی یہ محاورے میں نے تو نہیں بنائے بڑے صبر شکر والے محاورے بڑے صغیر کے مسلمان کہنے کوئی تھی ان کی حکومت شکومت تھے یہ بھوکے ننگ گئی اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اگر آج کی دنیا میں آج کل کی دنیا میں اس گلوبل ویلیج میں پاکستان کے حکمران جو مقامی ہیں انویڈرز نہیں ہیں یہ کوئی حملہ آور مسلمان نہیں یہ کوئی غزنبی غوری نہیں ہیں لوکل ہیں اگر یہ لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں اور ملکی وسائل لوٹ رہے ہیں تو وہ کتنا کے لحاظ کرتے ہوں گے جی یہاں کے لوکل مسلمان کا آپ اندازہ لگا لیں اگر یہ اکیسویں صدی میں یہ ہو رہا ہے تو آج سے آٹھ سو نونسو سال پہلے وہ کتنی عزت یا مہمدردی محسوس کرتے ہوں کہ نیٹیبز کے لیے ایسا غلط ہیں یہ ہمیں تاریخی طور پر جو پڑھایا جاتا وہ درست نہیں ہے صرف اتنی بات اسلام ہی اگر قدر مشترک ہو تو بنگلہ دیش الہیدہ کیوں ہوتا افغانستان پاکستان میں زم کیوں نہیں ہو جاتا صحیح ایران افغانستان میں زم تا نہیں مذہب ایک فیکٹر ہے اچھا اب پرابلم یہ ہے کہ اگر تو لوگوں کے شعور کی سطح بلند ہوتی وہ پڑھے لکھے ہوتے معاملات کو سمجھتے تو وہ یہ آسانی سے جان سکتے تھے کہ کسی بھی ملک کی ایکانومی جو ہے وہ رات و رات نہیں خراب یہ کوئی سوچ آن سوچ آف والا معاملہ نہیں ہے بلکل صحیح یہ برسوں لگتے ہیں اس کو برباد ہونے میں اور پھر اتنا ہی زیادہ وقت لگتا ہے ان کو ریکاور ہونے اور ایک بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ایکانومی بیمار ایکانومی بیمار آدمی کی طرح ہے جتنا مرض پرانا ہوگا جتنا مرض کامپلیکیٹڈ اور پہچیدہ ہوگا اتنی ہی آپ کو وہ تکلیف دے مراحل سے گزرنا پڑا اتنا ہی اس کا علاج لمبا ہوگا صحیح لیکن چکے ہمارے لوگوں کے پاس یہ بہم نہیں ہے یہاں تو پڑے لکھے لوگوں کو بھی ایکانومی کی اے بی سی کا نہیں پتا سو کال جو پڑے لکھے ہیں تو بات آپ کی درست ہے لوگ تو دیکھیں گے انہوں نے میسج ریسیب کرنا اپنے چولے سے اور حال یہ ہو گیا ہے پہلے چولے کے اوپر رکھنے کی کوئی چیز نہیں تھی اب چولے میں گیس ہی نہیں یعنی ٹن ٹائم ہو گیا اب میری بات سمجھ رہے ہیں بہلے مسئلہ یہ تھا غریب آدمی کا کہ اس نے پکانا کیا ہے لانا کیا ہے پکانا کیا ہے اور مہنگا ہے جی مہنگا ہے اب کس پر پکا ہے اب یہ ہے کہ لانا ہے تو پکانا کیسے ہے مجھے سمبڈی وز ٹیلنگ می پتہ نہیں میں واک کرنے گیا تھا ادھر کسی نے بات کی کہ ہمارے گھر والے جی کو پتہ نہیں دیڑ دو بجے رات میں نے کہا جی کیوں کیا مسئلہ ہے گیس نہیں مل رہی اب اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی قیمت تو چکا نہیں پڑے گی یا آپ میں کمیونکیشن کی سکل اتنی زیادہ ہو کمیونکیٹ کرنے کی اہلیت آپ کے پاس اتنی زیادہ ہو کہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھا سکیں انپڑ بندے کو بھی یہ بات آپ اچھی طرح سمجھا سکیں کہ جو کچھ اس ملک کی اکانومی کے ساتھ ہو رہا ہے ہم اس کی ڈنٹنگ پینٹنگ میں بصروف ہیں اور یہ اتنے اشنوں پہ محیط یہ کاروبار ہوگا ہے لوٹ مار کا یہ ٹریل ہے ساری کی ساری یہ پکچر ہے اور ہم نے اب تک یہ اچیف کیا ہی ہوگی یہ اس سمجھانی پا رہا ہے بٹس ان ٹیسز میں انفرمیشن آتی ہے یا ان کے بیانات میں کچھ ہوتا ہے اور وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے جکسو پزل نہیں ہیں آپ نے ہاتھی بنایا ہوا ہے زیبرا بنایا ہوا ہے اچھا وہ سارا اگر اس میز پہ آپ سکیٹر کر دیں گے تو کوئی رستو بھی نہیں آپ کو بتا سکے گا کہ یہ کیا ہے جب تک آپ اس کو جوڑ کے خاص ترطیب میں رکھتے نہیں پھر وہ بتا دے گا آپ کو یہ ہاتھی ہے جی ہاتھی کے دو ہزار پیسز کر کے آپ میز پہ پھیلا دو کون ان کو سمجھانا بھی نہیں آ رہا انہوں نے ہوم برک نہیں کیا پھر ان کو اچھا ادھر ادھر کی بیان بادیاں کرتے ہیں آپس میں جھکتے ہیں ایک سینج ہو رہی ہیں ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں جو کرنے والی بات ہے وہ کرتا کوئی نہیں اپوزیشن نے تو ہر چیز میں کیڑک ڈالنے ہی ڈالنے ہی سو وہ تو اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں حکومتی لوگ بھی بیسکلی جو کرنے والی بات ہے ہیمر کرنے والی بات ہے وہ اس معاملے میں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ کتنی خوبی سے یہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا لوگوں کو کمیونکیٹ نہیں ہو رہی جو بات اس کا مطبع وہ ٹھیک نہیں ہو رہا صحیح تو حسن نسار صاحب آپ کی باتوں سے پھر ظاہرہ مطلب یہ نکال جائے کہ وہ جو رائٹ مین فور رائٹ جوب کی بات امران خان صاحب کیا کرتے تھے وہ ابھی بھی اس پر عمل نہیں کر سکے اس سے مطالق میں آپ کے سامنے سوال بھی رکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے حسن نسار صاحب سے مزید بلسکو کریں گے پروگرم بریک پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں حسن نسار صاحب آئی صاحب موجود ہیں اور بریک سے پہلے حسن نسار صاحب فرما رہے تھے کہ یہ جب حکومت آئی پاکسان تحریک انصاف کی تو انہیں گلی سڑی معیشت بہت بدحال حالت میں ملی تھی لیکن نہ تو یہ اس کو درست کر پا رہے ہیں اور نہ ہی یہ عوام تک یہ کمیونیوکیٹ کر پا رہے ہیں کہ یہ اس معیشت کو ٹھیک ہونے میں کتنا عرصہ لگے گا اور انہیں یہ کس حالت میں ملی تھی تو حسن نسار صاحب اس کا مطلب ظاہر ہے نکلتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اپنی اس حکومت میں رائٹ من فور دی رائٹ جوب والی جو بات وہ کیا کرتے تھے اس پر عمل نہیں کر سکے آج بھی صحیح عدو پر صحیح لوگ نہیں لگا سکے آپ نے خودے فرمایا کہ کمیونیوکیٹ نہیں کر پا رہے لوگ کو معاشی صورتحال سے متعلقے بتانی پا رہے انہیں کس حال میں معیشت ملی تھی نہ ٹھیک کر پا رہے ہیں نہ ان کے کمیونیوکیشن سکلز میں ان کو کنٹرول حاصل ہے دیکھیں جی اگر لوگ اس پہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے تو یہ فیلئر ہے متعلقہ لوگوں کا اچھا عام آدمی کو یہ بات بروقت اور بھرپور طریقے سے سمجھانا کہ جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ یہ سب کا لوگوں کا وہ ڈانیمینٹس لگا کے گئے تھے وہ بم پھٹ رہے ہیں آپ آج تک میں نے ایک اشتہار نہیں دیکھا کہ جب گئے پرویز مشرف صاحب ملک کی صورتحال کیا تھی اس کے تین چار انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ دو زرداری صاحب چھوڑ کے گئے یہ تھا نواز شریف صاحب فارغ ہوئے یہ تھا ہم آئے ہیں اور ہم نے یہ 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 کیا موٹا کام ہے اس پہ ان کو تھوڑا ایڈبٹائز کرنا چاہیے چونکہ تقریر یا بیان جو ہے اس کا وہ امپیکٹ نہیں ہوتا سو یہ ان کا بیسکلی ان کا فیلے رہے ہیں اور ایک بات میں اور ارز کر دوں جی کہ بڑے سے بڑا ایکانومسٹ بھی جو ہے نا وہ ایکانومسٹ ہوتا ہے بھائی جادوگر تو نہیں ہوتا نا صحیح ایک ایسا آپ جسم کسی دنیا کے بڑے سے بڑے سرجنس کے سامنے رکھ دو جس کا کچھ بھی ٹھیک نہ ہو تو سرجن ہی ہے نا ان جادوگر تو نہیں ہیں وہ جو کہتے ہیں نا بے جان بولتا ہے مسیحہ کے ہاتھ میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے نا کہ جی وہ مردے مردے تو زندہ نہیں کر سکتے نا یہ لوگ بڑے سے بڑا ایکانومسٹ کیا کر لے گا it'll take time بلکل سکتے ہیں کوئی اس میں جادوگری نہیں ہے تو یہ ان کو سمجھایا اب تک تین سال زیادہ چلیں لیکن حسن صاحب ظاہر ہے حکومتوں کی بہت مشکلات ہوتی ہیں جو ان کے بس میں نہیں ہے وہ یہ نہیں کر سکے جو انٹرنیشنل پریشرز ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن جو یہ کر سکتے تھے مختلف سکینڈلز آئے آٹے کا سکینڈل آیا چینی کا سکینڈل آیا پھر دواوں کا سکینڈل آیا قیمتیں بڑی پھر وہ کم میشنز بنائے ریپورٹس آئیں ریپورٹس میں ذمہ دارہ ان کا تعیون بھی کیا گیا لیکن ان کے خلاف کئی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس میں تو ماضی کی حکومتوں کا کئی کوئی ہاتھ نہیں رہا وہ انہوں نے تو نہیں روکا ان کو کئی کوئی کاروائی کرنے سے پھر اس میں کیوں ناکام رہے ہیں اور آل گورننس کی آپ بات کر رہے ہو وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے اب جو آپ بات کر رہے تھے کے پی کے تھی اس کے جو بے شمار فیکٹرز میں ایک یہ ہے کہ کون سربراہ ہے اس کشتی کا ملہ کون ہے اس کو تو پتوار چلانا ہی نہیں آتا تو یہ اسی طرح کا کیس ہے بہت پلیس لیٹس نوٹ کنفیوز اٹ پی یہ جو اکنومک کنڈیشنز او دا کنٹری یہ ہو چکا ہے بہت اور میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں بہت بڑے کوئی جوہری تبدیلی کے بغیے مجھے معاملات سنبھلتے نظر نہیں آ رہے ہیں اچھا اور یہ بھی جو کہہ رہے ہیں نئے یہ بھی تو بڑکیں ہیں ہم آ جائیں گے تو یوں کر لیں وہ مجھتے ہیں تم تو کر کے گئے ہو اس حاگ ڈار کا سارا فراڈ جو پکڑا گیا ہے کیا ہے وہ یہ سارا کچھ جال سازی تھی ہم ڈالر کو جو انہوں نے روک کے رکھا تھا وہ غیر فطری بات تھی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک آدمی پریکٹیکلی وہ کلینکلی بر ٹھیک ہے وہ ہو چکا ہے لیکن آپ نے اس کو لگایا وہ آئر ایسپریٹر نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس کو ونٹیلیٹر آرٹیفیشل بڑی دنگ ہو رہی ہے مجھے دیس اس what your economy wants حسن عسان صاحب آپ کسی بڑی جوہری تبدیلی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب بھی تبدیلی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آج انہوں نے اپنی پارٹی کی تنظیمی دھانچے کو تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے سب کو ساری کمیٹیز تحلیل کر دیں لیکن ان کے پاس options کیا ہیں ان کے پاس choice کیا ہے انہیں پھر انہی لوگوں میں سے اسی pool of players میں سے لوگ select کرنے اور انہی کی positions بدل بدل کر دوبارہ انہی کو ذمہ داری دیں گے پھر وہ اسی طرح کا perform کریں گے پھر پاکستان تحریک انصاف کا گراف نیچے جائے گا خان صاحب کے پاس options تو کچھ بھی نہیں ہے وہ اپنی کھلاریوں کو تو نہیں تبدیل کر سکتے نئے لوگ کہاں سے لائیں جب نئے لوگ نہیں آئیں گے تو نئے نتائج کہاں سے آئیں گے پھر results بھی پھر یہی رہیں گے کیا سمجھتے ہیں مشکل سوال ہے جی میں اس پہ کیا comment کروں ان تیلوں میں تو تیل نہیں ہے ایک تجربہ ناتجربہ کاری اوپر سے عدم تیاری تیسرا ایک ملک جو governable ہی نہیں جا گیا اور یہ آج کی بات نہیں ہے پہلے کی آئی ہوئی ہے شرط حسین صاحب کی کتاب جی پی ٹی آئی کے دور کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں یہ ملک اس وقت بھی governable نہیں تھا ان کی قسمت پیڑی ہے اس ٹائم پہ آگئے بھلے وقتوں میں آتے پتہ رکھتا اور اوپر سے تیاری بھی نہیں ہے بات ٹھیک ہے یہ میس ہے بہت بڑا لیکن حضرت نزازہ آپ جیسے جیسے حکومت ناکام ہوتی جارہی ہے جیسے زمنی الیکشنز ہار رہی ہے بلدیاتی الیکشنز ہار رہی ہے اوپوزیشن پورا اعتماد ہوتی جارہی ہے آپ زرداری صاحب کے پچھلے ایک ہفتے کے بیانات سنیں ایسا لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاپ لیول سے ان سے کوئی رابطے ہو رہے ہیں انہیں کچھ آفرز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ کوئی ڈیل ہو رہی ہے وہ تو ان کو بھی لفٹی کر رہے ہیں اچھا ان کے اعتماد کی اور ان کے اعتماد کی یہ بنیاد بہت کمزور ہے اچھا لیکن اوپوزیشن کو تو اسی طرح بہیو کرنا چاہیے جیسے وہ کر رہے ہیں بڑھ کے مار رہے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ روٹین کا کام ہے اور کیا کریں وہ پور اعتماد شور اعتماد کیا ہونا ہے جو گند گھولا ہے انہوں نے یہ جو بھی یہ پی کیا پی وہ ٹھیک ہے وہ فوکس رہے ہیں تھرو آوٹ باقی تو یہ سلپری سا کروبار ہے سارا اب ان کو تھوڑا سا واصلہ ملا ہے حالانکہ میرا خیال ہے یہ بہت ڈیسیپٹیو ہے او بھائی کہاں بلدیاتی انتخابات کہاں جنرل الیکشن اور اتنی ہماکتیں انہوں نے کی ہیں آگے یہ سب سان میں اس کو ریپیٹ کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا ایک دوسرے کہ یہ گردنے کاٹتے رہے ہیں ایک دوسرے کے گٹے کھنچتے رہے ہیں کی پی کے میں ورنہ اوورال اگر آپ دیکھو تو سب سے زیادہ بوٹ ہیں تو وہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے جی نمبر اف سیٹس بالکل ریالیٹی اپنی جگہ پہ ہے صحیح دوسری طرف بوٹ بینک تو ٹگڑا ہے ان کا لیکن حسن نزازہ ابھی یہ تو پہلا مرحل تھا ابھی بلدیاتی الیکشن کا بھی ابھی دوسرا مرحلہ آنا ہے پھر پنجاب میں جانا ہے وہاں تو زیادہ مشکل حریف نون لیک کی صورت میں موجود ہے پھر پی ٹی آئی نے سندھ میں آنا ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ایک بڑی مضبوط جماعت ہے تو اگر عوام کا غم غصہ اسی طرح رہا اور یہ نتائج بھی اسی طرح الیکشنز کے آتے رہے تو پھر پاکستان طریقہ انصاف کا مستقبل کیا ہے وہ چاہے عام انتخاباتوں بلدیاتی الیکشنوں اگر لوگ نہیں ووٹ دیں گے تو پھر مستقبل کی یہ لمبی لڑائی ہوتی ہے مستقبل اس وقت کیا تھا نواز شریف کا جب وہ جدے بھاگا تھا یا جان چھڑا کے یا پرار ہو کے جو بھی کہلیں کیا مستقبل تھا آج کی تاریخ تک کیا مستقبل ہے گل کچھ ہو جائے یہ مولک جادو نگری ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو مستقبل کیا ہے زیادہ زیادہ کیا ہوگا بی ٹی آئی الیکشن ہار جائے گی نہ کنچے نہیں چوبوا دیں گے اچھا چونکہ وہ تو میرا خیال ہے یہ پارٹی بنی ہی بیسیکلی شاید اپوزیشن کے لیے جتنی بہتر وہ حکومت اتنی بہتر نہیں کر سکتے جتنی بہتر وہ اپوزیشن کر سکتے اور اس کے بعد کیا ہوگا پھر تو اس لیے مستقبل والی کوئی بات نہیں ہے یہ سی سو ہے یہ چل رہا ہے ظلفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا اس کو تختہ ادار پہ لے گئے کیسا کسی ظلم اس خاندان کے ساتھ نہیں ہوا بے نظیر بھٹو پھر کیا ہوگیا پھر دوبارہ اگر وہ سیسینیشن نہ ہوتی ان کی تو تیسری دفعہ نواز شریف نے تھوڑی بے نظیر بھٹو نہ وزیراعظم ہونا تھا تو مستقبل یہ یہ کوئی بات نہیں زیادہ زیادہ کیا ہوگا ہم الیکشن ہار جائیں گے تو کیا مستقبل نہیں لیکن آسان نسازہ اگر اگر یہ الیکشن ہار جاتے ہیں پھر آپوزیشن میں چلے جاتے ہیں عوام کے پاس پھر کیا چوائسس ہوں گی وہ جن کو ماضی میں کئی کئی بار عوام ازمار چکے ہیں پھر وہی مسلم لگ نون آئے گی وہی پاکستان پیپلز پارٹی آئے گی سبائی سطح پر جے یو آئی آ جائے گی پھر وہی ایمکی ایم آ جائے گی جو ہر حکومت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کا حمل عوام پھر اپنے پرانے آپشن کے پاس آئیں گے کیونکہ کئی کوئی نئی فورس ہوں میں ایسی ڈیولپ ہوتی پاکستان میں نہیں نظر آ رہی بھائی اسی لیے تو میں اس شیم ڈیموکرسی کو اس شرمناک ڈیموکرسی کو اس جھوٹ ڈیموکرسی کو کنڈیم کرتا ہوں اس زمانے میں تو ڈیموکرسی کے خلاف بات کرنا تو پاگل پن ہے لیکن یہ ڈیموکرسی ہے نہیں لوگوں کی نمائندگی کہاں ہے لوگوں کو اپنے گناہوں کی سزا ملتی ہے لوگوں کو اپنے جران کی سزا ملتی ہے اور یہ ہمارے اسلاف کا کول ہے جیسی قوم ہو ویسے ہی حکمران ان پر مسلط کر دیئے جاتے ہیں صحیح we deserve it ہم جندہ ہے بھٹو جندہ بھی کیا جندہ ہے روٹی کپڑا مکام کمال دیکھو چالیس سال بعد بھی ان کا نواسہ فرما رہا ہے کہ بس مجھے آنے دو ہم او بھئی دو دفاع والدان رہ گئی وزیراعظم آپ کے نا نا رہ گئے وزیراعظم اور کیا لینا ہے آپ نے آپ کے والد اس ملک کے صدر ہے بس کرو لوگ لوگوں کو اپنے جرائم کی اپنی کاش کی ہوئی فصل کاٹتے ہیں ایک زمانے میں بہت کرتا تھا اب الحمدللہ میں مجھے پوری کہانی سمجھا لی اچھا وہ جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا you ask for it یہ تمہارا اپنا کیا تھا وہ ڈکٹیٹر تو آ جائے اگر گن پوائنٹ پہ کر لے وہ تو سمجھ میں آتا ہے تم ووٹ دے کے بلاتے ہو پھر بعد میں روتے ہو کس بات پہ روتے ہو ہوئی کھڑے رہو صحیح یہ سی سو چل رہا ہے مددوں سے چل رہا ہے میں تو یہ بات کر چکا ہوں پندرہ سال کنٹینیوٹی مکمل جو ناملے بیلٹ کا اس کو بلٹ سے ٹریٹ کر ایک کمپریہنسیف پلان بناو پندرہ سال پہ مشتمل ہم کہ پہلے دو سال یہ پھر اگلے دو سال یہ پھر اگلے دو سال یہ سات آٹھ ٹکڑوں میں اس کو بانٹ کے لوگوں کے سامنے رکھو کہ خبردار اور جو کوئی کیبنٹ ہو یا جو کوئی بندے ہوں کو پتہ ہو یہ یہ ٹارگٹس ہیں ٹیک آور کرو سات کمٹ کرو ہم کہ you will deliver otherwise you'll be punished صحیح بالکل صحیح اگر تمہیں logical لگتا ہے plan لاؤ آگے چلاو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی کچھ نہیں ہوتا ملک track پہ آ جائے گا یہ track پہ نہیں رہ گیا contradictions کا ڈھیر ہے جمہوریت 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 مجھے ایک بات بتائیں جمہور اس میں ہے کہاں صحیح اس ملک کے نوے فیصد عوام کا جو حال ہے اس کی پانچ پرسنٹ نمائندگی ہے کسی سینٹ میں کسی اسیمبلی میں کیا ہے ڈھونگ ہے لوگوں کو آپ نے جاہل رکھا ایٹم وم آپ نے بنا لیا بند نہیں پڑا سکے کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر ہے آج بھی آپ نے ان کو رکھائی اس اس لیول پہ ہے تاکہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں آسان ہی رہے صحیح ووٹ لینا ہے جس کے پیڈ میں کچھ نہیں جس کی کھوپڑی میں بھی کچھ نہیں سر پہ چھت اپنی نہیں پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں رائے اس کی ووٹ اس کا کیسے اپنا ہو گیا بھئی وہ ایسے ہی ہوگا جو لاہور کے الیکشن میں ہوا ہے صحیح بلکل ٹھیک ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حسن نسان صاحب موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جیسے جیسے ہی حکمران پہلے عوام خود ہی ان سیاستدانوں کو ووٹ دے کر اپنا حکمران بناتے ہیں بعد میں پھر انہی کی پالیسیوں سے متاثر ہو کر رونا روتے ہیں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ایک اور عوامی مسئلہ گیس کا بوران اتنا شدید ہوا کہ پہلے احتجاج عوام نے کیا مختلف ایسوسییشنز نے کیا اوپوزیشن نے کیا اور اب تو حکومت کے اپنے اندر سے اس پر احتجاج کیا جا رہا ہے اس پر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں ایک بریک کے بعد اس پر مزید بات کریں گے پروگرم میں ایک بار پھر آپ کو اکشامدید کہتے ہیں وہ کون سا بوران ہے جو اب تک اس دورے حکومت میں پاکستانی عوام نے نہیں دیکھا ہر بوران سے پہلے حکومت کو بوران کا اندیشہ بھی ہو جاتا ہے لیکن پھر حکومت کی اس بوران کے حوالے سے تیاری بھی پوری ہوتی ہے لیکن پھر ہوتا کیا ہے حکومت کے تمام دعوے اور وعدے سب غلط ثابت ہو جاتے ہیں ایسے ہی گیس بوران سے حکومت بخوبی واقف تھی جس سے متعلق وزیراعظم عمران خان نے خود آگا کیا تھا پاکستان میں گیس بوران ہوتا کیوں ہے پاکستان کی موجودہ گیس کی پیداوار 4300 ملین کیوبک فٹ ہے اور سردیوں میں یہ کم ہو کر 3300 ملین ایم ایم سی ایف ڈی رہ جاتی ہے جبکہ طلب 6500 سے 7000 ملین کیوبک فٹ ہے جو سردیوں میں بڑھ کر 8000 ملین کیوبک فٹ تک پہنچ جاتی ہے اور اس طرح میں 4000 سے 5000 ملین کیوبک فٹ گیس کی کمی کا سامنا ہوتا ہے سردیوں میں ماضی میں الین جی کے چودہ کارگو امپورٹ کیے گئے لیکن اس بار صرف دس کارگو منگوائے گئے حکومت نے الین جی ٹینڈر جاری کرنے میں تاخیر کی جس کی وجہ سے الین جی جو چند ماہ پہلے 8 ڈالر میں بھک کی جا سکتی تھی اس تاخیر کی وجہ سے قطر پیٹرولیم سے 30.65 ڈالر میں خریدنا پڑی جو کہ انتہائی مہنگی تھی حکومت نے اگر گرمیوں میں سردیوں کے لیے الین جی کے سعودے کر لیے ہوتے تو شاید آج اتنی مہنگی الین جی نہ خریدنا پڑتی ہے مہنگے سعودے کرنے کے باوجود وفاقی وزیر طوانائی حماد عزر یہ کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے سب سے سستے سعودے کیے ہیں کراچی کے حلکے اینے 237 ملیر کراچی سے رکنے قومی اسمبلی منتقب ہونے والے جمیل احمد خان نے وزیر طوانائی حماد عزر کو خط لکھا گیس بوران پر پی ٹی آئی ایم اینے حماد عزر کو کھری کھری سناتے رہے انہوں نے خط میں لکھا کہ ان کے حلکے کے عوام اس وقت شدید پریشان ہیں گیس بحال نہ کی تو وہ اسمبلی فلور پر احتجاج کریں گے خیال رہے کہ اس سے قبل ڈیفینس کراچی سے پی ٹی آئی کے ایم اینے آفتاب صدیقی نے بھی لکھا تھا کہ حماد عزر کا رویہ شرمناک ہے میسیجز کا وہ جواب تک نہیں دیتے اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر کیپی کی طرح کراچی الیکشن میں بھی پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے وفاقی وزیر براہ طوانائی حماد عزر نے گیس بوران کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے کراچی میں گیس بوران کی وجہ سندھ آئی کورٹ کے حکم امتنہ کو قرار دے دی اب یہ پوری صورتحال ہے اس پوری صورتحال پر گفتو کرتے ہیں حکومت کے اندر سے اب اس پر اعتجاج ہو رہا ہے اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں خط لکھے جا رہے ہیں لیکن وزیر طوانائی کا جو رویہ ہے وہ سب کے سامنے موجود ہے آفتاب جانگیر صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہمارے ساتھ موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما امتیاز شیخ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آفتاب صاحب یہ خط آپ کے ایمین ایز لکھ رہے ہیں ان کا کوئی جواب بھی جواب نہیں آرہا حکومت سنجیدہ نہیں ہے آپ لوگ کی بات کا جواب نہیں دے رہی تو سوچیں یہ عام لوگ اور اپوزیشن والوں کو تو پھر آپ بالکل ہی رول آؤٹ کر دیں ان کے ساتھ کیا رویہ ہوگا حکومت اور حضرہ کا جی آفتاب صاحب آواز آرہی ہے آپ کو چلیں آفتاب جانگیر صاحب موجود ہمارے ساتھ نہیں ہے امتیاز شیخ صاحب سے ذرا گفتوگو شروع کرتے ہیں تو امتیاز صاحب حکومت کے اندر سے بھی کم از کم آپ دیکھیں بورانوں پر آوازیں اٹھ رہی ہیں وزیر طوانائی کو یہاں کے بہت سارے ایمین ایس خط لکھ رہے ہیں خود گورنرس ان امران اسماعیل نے ان کو میسیجز کیے پھر جب انہوں نے جواب نہیں دیا تو میڈیا پر وہ اس چیز کو منظر عام پر لائے تو بہرحال حکومت ہی حکومت کا اتصاب کر رہی ہے ایک بہتر سمت کی جانب گامزن لگ رہی ہے آپ کو یہ حکومت جی امتیاز صاحب آواز آرہی ہے جی امتیاز صاحب حکومت جی امتیاز صاحب حکومت اب تو حبیر آپ پولیں گے تو بیٹی آئی کی ایمین ایس ایمٹی ایس کو آواز آرچی نہیں آئے گی اچھا امتیاز صاحب مو چھپاتے پھر رہے ہیں کیا کریں اور جو حکومت صاحب ہیں اور وزراء ہیں مطلب وزیراعظم ہیں ان کی کسی بات کا جواب تو دیتے نہیں ان کو کوئی ایمیت پچاروں کو تو ہے نہیں چاپٹینل صرور پڑکی یہ ووٹ کی تو ان کو بھیڑ بری港 لے جا کے وہاں سے ہاتھ خڑا خڑا دیتے ہیں وہاں لیکن آپ این کام اگر بھول کے شکور شاہد صاحب نے ان کو فرمایا ہے اور جو مطلب جمیز صاحب نے بھی جک امتیاز صاحب قابط عنہ مطلب جمیز صاحب میں فرمایاں ہم طرح تو لکھل سے اتھک گا ہے ہمارے تو جواب نہیں لیکن یہ تو وہ سمجھتے امدیہ صاحب دیکھیں رویے میں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا جیسے آپ کو جواب نہیں دیتے اپنے ایم این ایس کو انہوں نے جواب نہیں دیا یہ ایم ایس کو تھوڑی چسلی ہوئی یہ مطلب ان کی عادت اس طرح کی پڑ گئی ہے کہ کسی کو جواب دینا ہی نہیں لیکن انہوں نے جواب دینا پڑے گا جواب نہ دیا انہوں نے تو اس حشر آپ نے دیکھ لیا اب یہ حشر انشاءاللہ یہاں کراچی میں بھی ہوگا اور انہوں نے باقی دیویزنس اور پنجاب میں تو آپ دیکھیں تو پریشان ہی تنی بڑھ گئی ہے کہ وزیراعظم خود وہاں جا کے بیٹھا ہے اور وہاں جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو وہاں تو انہوں نے صفائیہ ہونا ہے یہاں بھی صفائیہ ہونا ہے انشاءاللہ لیکن امدیع صاحب یہ حماد عظیر صاحب اور گورنر سندھ کے درمیان کچھ تلخی بڑھ گئی تھی تلات فواد چودری صاحب نے ان کی صلاح کرائی ہے ایک ملاقات کرائی ہے اس ملاقات میں گورنر صاحب نے تمام کراچی کا مسئلہ اور سندھ کا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ کراچی کا ایشو اصل میں یہ ہے کہ انڈسٹری میں یہاں پر لوگوں نے سٹے لے رکھا ہے جس کی وجہ سے گیس پریشر کے مسائل ہیں کوئی کوئی سٹے میں سے نہیں لے رکھا کسی نے یہ مطلب جھوڑ بولتے ہیں اتران جھوڑ بولتے ہیں اتران جھوڑ بولتے ہیں کہ آپ پانتازہ نہیں ہیں ٹھیک ہے اور موہ پہ دھٹائی کے ساتھ چیزیں وہ کسی کر کے آتے ہیں اس جھوڑ بولتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اتنی پریشانی تو ہو گئی ہے کہ پورے ملک کی انہوں نے تنظیم کو انہوں نے تحیل کر دیا انہوں نے ڈیزول کر دیا اس نے پریشانی تو ہو گئی ہے نا یہ گیس ہے اسپیٹرل ہے اور کچھ بھی ہے انہوں نے تو ان کو بٹھا دیا مہنگائی نے ان لوگوں کو بٹھا دیا امگر صاحب یہ سالانہ نو فیصد جو گیس کم ہو رہی ہے اس کے زخائر میں جو کمی آرہی اس کی وجہ کیا ہے یہ فیگر تو ہی نہیں کہا ہے یہ باقی ہے یہ فیگر صحیح ہے سالانہ نو فیصد کی کمی آرہی ہے گیس زخائر میں جوڑ بولتے ہیں غرط بولتے ہیں کم ہو ضرور تھوڑی بہت ہوئی ہوگی ضرور ہوتی ہے یہ تو سوئی کے زخائر آنچے پتا سات سال پر نکلتے ہیں لازمییں کم ہوں گے سندھ میں زخائر ہیں لیکن سندھ نکلتی طور ہے ہم نے ان سے جواب مانگا ہے ہم نے ان کو خط لکھا ہے انڈیسوی شدران کو کہ سندھ گورنمنٹ سندھ میں یہ لکھلتی ہے ہمیں آپ بتائیں کہ کون سے کون سے کتنی گیس نکلتی ہے اس سال کتنی نکلی پرشنے سال کتنی نکلی اور دیکھیں مسئلہ یہ کہ ہم ان سے بار بار آپ کو پرانی آپ کے پرگراموں میں میں نے کہا کہ نمائنگی نہیں سکتے اوگرہ میں نمائنگی نہیں ہے ہمارے اوگرہ میں نمائنگی نہیں ہے پیٹیل میں نمائنگی نہیں ہے سوی شدران میں نمائنگی نہیں ہے گیس یہاں سے نکلتی ہے پیٹرول 50% یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی نمائنگی ہوا نہیں کچھ پتہ نہیں چلتا کیسے آپ پرشنے کرتے ہیں اور تمام پرشنے انہوں نے غلق کیے جس کی وجہ سے آپ یہ حالت دیش رہے ہیں اور یہ آنے آنے دنم میں اور خراب ہونی حالت کیونکہ جب فضل سائل مانگانا ہوتا ہے تو یہ اپنے جہاز سائل کر دیتے ہیں گیس کا ٹھیک اچھا امتر صاحب 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 ہی رہے گا آپ نے کہا پی ٹی آئی کے ایم این ایس کو تو آواز جائے گی بھی نہیں آفتاب جہانگیر صاحب موجود ہیں اب امید کرتے ہیں ہم تک ضرور آواز پہنچ جائے گی آفتاب صاحب آپ کے تین چار ایم این ایس نے خط لکھا گورنر سندھ صاحب نے خود اس مسئلے کو اٹھایا گیس کی جو یہاں شارٹیج ہے کمی ہے اعتجاج ہو رہے ہیں یہ کیوں اتنا غیر سنجیدہ رویہ حکومتی وزراء کہے کہ وہ اپنے ایم این ایس کو بھی جواب نہیں دے رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ یقینا صاحب وزراء کا رویہ جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے اور کم سے کم اپنے منتخب لوگوں کو جو ان کے کولیگز بھی ہیں انہیں جو ہے پراہ پر جواب دینا چاہیے کہ کیا صورتحال ہے کس وجہ سے یہ صورتحال بن رہی ہے سمجھے نا تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ ان کو انہوں نے خط لکھا انہیں جواب نہیں ملا کیا ہے تو وہ زیادہ بہتر جواب تو وہی دے سکتے ہیں لیکن یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ مناسب صحیح لیکن آفتار صاحب چونکہ آپ ظاہر حکومت نے بہران کو حل کرنا آپ کا کام ہے اس بوران کا حل ہے کہ جو گیس بوران اس وقت پورے ملک میں موجود ہے سر اس کا حل یہ ہے میں نے جو اس کے اوپر سٹیڈی کیا اور میں نے کئی دفعہ بات بھی کی ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر اس کا طریقہ کار ہے ہمارے یہاں جو ہے ایک جو گیس کی ویسی کمی ہے اور اوپر سے جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کے اندر یہ جو لیکیج ہے اور گیسوں کے یہ جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے بھی گیس کا چوری ہونا گیس کا لیک ہونا یہ جو ہے سارا اس کے اوپر کام کیا جائے تاکہ پہلی چھوٹی جائے اور اس کے بعد مزید اس کے جو ہے اس پہ یہ ساری چیزیں بھی شامل ہوں گی تو یہ آگے جا کے آپ کو تطلیف دیکھیں صحیح چلیں بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب آفتاب جانگیر صاحب آج ساتھ موجود تھے اور ظاہر ہے سندھ اور بفاق کی آپس کلیشنشپ بھی اس میں بڑا میٹر کرتی ہے اگر یہ آپس میں بیٹھ کر تعاون نہیں کیا گیا اس مسئلے کو نہیں سلجھایا گیا تو اگلے سال شاید جو مسائل ہیں وہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی